موسیقی اسلام علیکم بلدیاتی نیوز کے ساتھ میں ہوں شمائل ارشت سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر موسیقی رکونسن اسیملی نشازیہ قادری نے کہا ہے کہ شب بارات ہو یا رمضان عوام کو ہر سطح پر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں موسیقی 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 رکونسن اسیملی مہین آمی پیزادہ کا موسیقی 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 شفیق الرحمان کے حمرہ قبرستانوں کا دورہ بلدیاتی امور کا جائزہ موسیقی موسیقی رکونسن اسیملی سیف الدین خالد نے کہا ہے کہ شب بارات تمام مسلمانوں کے لیے رحمت اور بخشش کا پیغام ہے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا عام اعلان فرماتا ہے موسیقی کمیشنر بلدیہ ازمہ کراچی متانت علی خان کا بلدیہ افسران کے حمرہ زلہ شرکی کے مختلف علاقوں میں قائم نالو کی صفائی کے کاموں کا معاینہ موسیقی موسیقی کمیشنر متانت علی خان کے دورے کے دوران بلدیہ ازمہ کراچی کے افسران مسکراہت بکھیرتے رہے موسیقی موسیقی رکونسین اسیملی موین آمی پیرزادہ نے کہا ہے کہ عوام کو ان کی دہلیس پر تمام بلدیہ سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں موسیقی موسیقی ایڈمنیسٹیٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ شب عبارات رحمتوں برکتوں عظمتوں اور بخشش والی رات ہے اس رات ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے موسیقی 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 بلدیہ تی نیوز میں خوش آمدید رکونسین اسیملی نشازیہ قادری نے کہا ہے کہ عوام کو ہر سطح پر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں شب عبارات ہو یا رمضان عوام خدمت کا سفر جاری رہے گا شب عبارات کی موقع پر عظیم پورا قبیستان شاہ فیصل کولونی میں انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذہبی تہوار پر عوام کو مسائل سے پاک محول کا قیام ہماری اولین ذمہ داری ہے اس سلسلے میں عوام سہولیات کی فراہمی پر معمور تمام اداروں کے ساتھ مکمل تعاون و انتظامیہ کی نگرانی کے ذریعے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں نشازیہ قادری نے کہا کہ ہم نے عوام کو صحت مند محول کی فراہمی کے لیے اپنی نگرانی میں قبیستانوں میں جراسیم پوش ادویات اور خوشبو کے اسپریے کی انجام دہی کو یقینی بنایا ہے اس موقع پر عوام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام خدمت کا سفر قائد تحریک کلطاف حسین کے ویجن پر عمل کرتے ہوئے جاری رکھیں گے بلدی عظمہ کراچی کے میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے شہر قائد کے قبیستانوں میں آنے والے زائرین کو سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا بلدی عظمہ کراچی کے میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے قبیستان آنے والے زائرین کو سہولیاتوں کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر ڈائریکٹر شوکت زمان ڈپٹی ڈائریکٹر نوان رشد محمود عالم چیف انجینئر لطیف لودی وفظ دپارٹمنٹ کے شمیم غوری اور محکمہ باغات کے ندیم کے حمراہ تارک روٹ قبیستان کا معاینہ کرتے ہیں جہاں ایڈمیسٹریٹر بلدی عشرقی نئی ملاقہ آفندی جمشد زون کے شاید اشرف چودری کے حمراہ تفصیلات حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہیں عیسان اگری قبوستان پہنچ کر بھی صفائی سترائی کے کاموں کا جہاں معاینہ کرتے ہیں وہیں پاکستان پیس پارٹی کے رہنمہ منور سروردی کی قبر پر جا کر فاتحہ خانی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے اور قبوستان میں صفائی سترائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہاں برساتی نالے کی صفائی کے بعد کاموں کا بھی معاینہ کیا جبکہ بلدی عشرقی کے قیم کا بھی معاینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے بعد ازہ مسپل کمیشنر بلدی عظمہ کراچی مطانت علی خان نے ایڈمیسٹریٹر نزی اللہ خانی مسپل کمیشنر کمال مصطفیٰ کے حمراہ شہدہ حق قبوستان پہنچ کر ایمکیم کے رہنمہ ڈاکٹر عمران فاروق کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ بھی پڑی اور ایمکیم کے قائد الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیج عارف حسین کی مزار پر بھی فاتحہ پڑی جبکہ عزیزہ بات قبوستان میں بھی صفائی سترائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور بلدی عوستی کے تحت لگائے گئے کیم میں بھی کچھ واکھ زارا پادرزہ محمد شاہ قبوستان نارد کراچی پہنچ کر یہاں بھی صفائی سترائی کے بعد کاموں کا جہاں معاینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے وہیں سٹریٹ لائٹ کے کاموں کا بھی میسپل کمیشنر مطانت علی خان معاینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے جائے ایڈویسٹرٹر نظی اللہ خانی نے میسپل کمیشنر بلدی عزمہ کراچی مطانت علی خان کو بریفنگ دی بعد ازا میندی ایسن کے مزار پر پہنچ کر یہاں بھی میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے بلدیاتی افسران کے ہمراہ فاتح خانی کی جبکہ اس موقع پر محمد شاہ قبرستان کے تین نمبر گیٹ پہ کیم سی کے آفس کا بھی باقاعدہ افتتہ کیا جہاں سے لوگوں کو بروقت ڈیت سارٹپیکٹ ایشو کیا جا سکے گا جبکہ موقع پر ہی لوگوں کو سولتوں کی فرامی کی بھی ہدایت جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے بعد ازا پاپوش نگر قبرستان پہنچ کر میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے امکیم کے قائد علطاف حسین کے والد نظیر حسین اور والدہ خرشید بیگم کی مزار پر بھی فاتح خانی کی اور اورنگی ٹان پہنچ گئے جہاں ایڈمیسٹر قمر الدین شیق اور میسپل کمیشنر عمران اسلم کے ہمراہ جنت البقی قبرستان پہنچ کر یہاں بھی صفائی سترائی کے کاموں کا جہاں معینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے وہیں لائٹوں کی تنصیب پر بھی اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ اس موقع پر سریٹی وارڈن وسیم کی قبر پر فاتح خانی بھی کی اور تین دن میں قدبہ لگانے کی بھی محمود عالم کو ہدایتیں جاری کی اس موقع پر شہر کے ایک سو بانوے قبرستانوں میں اسپرے مہم کو یقینی بنانے کے لیے بھی اپنی نگرانی میں اسپرے مہم کو بھی یقینی بنایا جبکہ اس موقع پر میسپل کمیشنر مطاند علی خان نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ سب ڈی ایم سیز کر رہی ہیں کام میں ان کے کام کو اپریشیٹ کروں گا ہمارا تو کارڈینیشن ہے ہمارا ڈیپٹی ڈیکٹر گیر ویارڈ جو ہے جن سے کارڈینیشن ہے لیکن جتا بھی ان کا صفائی سترائے کا کام ہے وہ سب ڈی ایم سیز نے کیا ہے تو جس نے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے عام آدمی جب آتا ہے قبرستان کے کسی کو دفنانے کے لیے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ گورکن کہاں بیٹھا ہے لوگ کہاں ہیں پوری اس کی پروسیڈنز کہاں ہوگی تو ہم نے اس قبرستان کے اندر سب انتظام کیا اور ہر قبرستان میں ہم ایک ایسے آفیسیز بنائیں گے جہاں سیدھا لوگ آئے ہیں اس کے اندر سب ڈیٹیل کہ جی کتنے پیسے دینے کیا کیا اس کو رسیدے ملیں گی اس کی ایک ایک جگہ ایک فیس لکھی ہوئی ہے جس لئے کہ قبرستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی لوٹ مار ہے کہ اپنی مرجی سے لوگ پیسے لیتے ہیں تو یہ ہم نے انتظام کیا ہے دوسرا ہمارے 192 قبرستان ہے کراچی کے اندر اور اس کو ہم سب کو کمپیٹرائز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں پوری تعداد پتہ چلے گی روزانہ کتے لوگ دفن ہو رہے ہیں کہاں کہاں سے اس کے اندر دوسری انویسٹیگیشن میں اور دوسری چیزوں میں بھی بڑا یہ کام آئے گا بعد ازام میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے میوہ شاہ قبرستان کا بھی دورہ کیا جہاں صفائی سترائی کے کاموں پر ایڈمیسٹریٹر قمر ازدین شیخ نے بریفنگ دی جہاں صاف ستری سڑکے اور صاف ستری قبروں کو دیکھا جا سکتا تھا بلدیہ غربی کے تحت داخلی راستے پر بھی چار جنرنیٹروں کی مدد سے آنے والے راستوں کو روشن کیا گیا تھا بلدیہ ازمہ کراچی کے میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے اپنے پانچ گھنٹے طویل دورے میں یقیناً بلدیہ تاروں کی طرف سے کیے گئے کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا وہاں یقیناً آنے والے ظاہرین کو بھی سہولتوں کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے کیمریمن سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی رکن سن اسلمی مہین آمی پیرزادہ نے مصطفیٰ کمیشنر بلدیہ شرکی شفیق رحمان کے حمرہ قبرستانوں کا دورہ کیا اور بلدیاتی امور کا جائزہ لیا کورنگی زون کے مختلف قبرستانوں کے دورے کے موقع پر مہین آمی پیرزادہ نے کہا کہ شبع بارات کے بے شمار فضیلت برکت اور اہمیت ہے اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لیے اسے شبع بارات کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شبع بارات میں زیارت کبور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت مبارک ہے جس کا واضح مقصد یہی ہے کہ مسلمان آخرت کی فکر کریں اور اپنی موت کو یاد کر کے گناہوں سے سچی توبہ کریں مہین آمی نے کہا کہ اس رات پاکستان کے استحکام کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ہم پر رحمت ہو اور مسلمان جس مشکل صورتحال سے دو چار ہیں اس مشکل صورتحال کا خاتمہ ہو اس موقع پر میوسپل کمیشنر بلدیہ شاکی شفیق رحمان نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مقدس ایام کو عقیدت و احترام اور مکمل بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ منائے جانے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں رکن سندھ اسلامی سیف الدین خالد نے کہا ہے کہ شبع بارات تمام مسلمانوں کے لیے رحمت اور بخشش کا پیغام ہے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتا ہے ایڈمنیسٹیٹر بلدیہ گربی کمشیخ کے حمرہ قبرستانوں میں انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اورنگی زون میں ٹائن انتظامی کے علاوہ دیگر ادارے بھی عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش ہیں اس لیے امید ہے کہ ہم جلد بلدیہ گربی میں سہولت فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس موقع پر ایڈمنیسٹیٹر نے رکن نے اسمبلی کو انتظامات کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ گربی میں موجود تمام قبرستانوں میں روشنی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں قبرستانوں میں سڑکوں کے مرمت اور درستگی مٹی کی بھرائی اور جھاڑیوں کی کٹائی کر کے قبرستانوں کے اندرونی اور بیرونی راستوں کو صاف کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ قبرستانوں میں انتظامیہ بلدیہ گربی کے جانب سے استقبالیہ کیمپس قائم کیے گئے ہیں ان کیمپس پہت اس استقبالیہ بینس کے ساتھ ساتھ شربت اور پانی کی سبیلے بھی زائرین کے لئے قائم کی گئی ہیں اس مقدس آپ نے قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لئے آنے والوں کو بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ چاری ہے موسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ کراچی مطانت علی خان نے بلدیاتی افسران کے ہمراہ زلہ شرکی کے مختلف علاقوں میں نالوں کی صفائے کے کاموں کا معاینہ کیا مونسون کی بارشوں سے پہلے موسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ کراچی مطانت علی خان موسپل کمیشنر شفق قرآمان کے ہمراہ زلہ شرکی کا دورہ کرتے ہیں ان کے ہمراہ ڈی جی ٹیکنیکل سرویس علتاف جی میمن ڈاکٹر شوکس زمان محمود حسین بلوج نمان ارشت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر زلہ شرقی آغا پرویز بھی موجود تھے موسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ مطانت علی خان نے ابو لحسن اسوانی روٹ پر تجوزات کے بعد بند ہو جانے والے برساتی نالے کا بھی معاینہ کیا جہاں موسپل کمیشنر بلدیہ شرقی شفق الرحمان نے بتایا کہ بارشوں میں سکرندر آباد ڈوب جاتا ہے جبکہ موسپل کمیشنر مطانت علی خان اسکیم 33 پہوج کر نالے کا دورہ کرتے ہیں جہاں آج نالہ مقتصر تو ہو چکا ہے لیکن اس کے ابتدائی حصے پر پکتہ تجوزات بھی آج قائم ہو چکی ہیں جبکہ موسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ کراچی مطانت علی خان اپنے افسران کے ہمراہ موائنہ کرتے ہیں جہاں دو سال پہلے سفائی یقیناً کی گئی تھی یہاں بھی موسپل کمیشنر مطانت علی خان سینئر ڈائریکٹر شوکت زمان کو ہدایتیں جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ شاہ فیصل کالونی چکور نالے کی ابتداء میں ہزارہ نالے کا بھی موسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ کراچی مطانت علی خان اپنے افسران کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے دیکھے گئے جہاں سفائی سترائی کا کام بھی تیزی سے جاری تھا وہیں سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر شوکت زمان نے موسپل کمیشنر مطانت علی خان کو بریفنگ بھی دی جبکہ اس مقام پر شاہ فیصل زون کے فوکل پرسن اسلم پرویز نے موسپل کمیشنر مطانت علی خان کو نالے میں سفائی سترائی کی فوری ضرورت کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جبکہ پی سی ایچ ایس بلوک سکس میں بھی موسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ کراچی مطانت علی خان ایڈیشنل ڈپری کمیشنر آغا پرویز اور دیگر افسران کے ہمراہ معاینہ کرتے ہیں اور برساتی نالے کے گیٹوں کی سفائی کا معاینہ کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے جہاں ایڈیشنل کمیشنر آغا پرویز کے ہمراہ پٹری کے پاس نالے کا بھی معاینہ کرتے ہیں اور اس موقع پر بھی کاموں کی ہدایتیں جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ وارش شاہ نالے پہنچ کر بھی برساتی نالے پر جاری سفائی سترائی کے کاموں کا معاینہ کرتے ہیں جہاں برساتی نالہ یقیناً صاف تھا لیکن اگر بارش ہو گئی اور ٹی پی ٹو پجلی کی تاتل یا ڈیزل کی بچت کی آڑ میں کام کرنے سے گریز کرے گا تو یقیناً کراچی ایڈمن سوسائیٹی اس بار بھی ڈوبنے سے نہیں بچ سکے گا بعد اضافہ ویسپل کمیشنر بلدی اعظمہ کراچی منتانت علی خان اپنے افسران کے ہمراہ سوسائیٹی ای مارکٹ بھی پہنچ گئے جہاں صفائی سترائی کے کاموں کا معاینہ کرتے ہیں ویسپل کمیشنر مطانز علی خان نے میٹرو ون کو بتایا انکروشمنٹ سیل بھی ہمارے ساتھ ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں اس کا بھی اکمات دی ہیں کہ اس انکروشمنٹ کو بھی اٹایا جائے اور انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہتے دس تاریخ سے پہلے پہلے بہلے بہت صفائی نظر آئے گی اور جو جو پرابلم جیسے ابھی یہ فران ہوتل ہے بلوک سکس کے اندر گئے اس کے اندر بھی ہم نے کہا ہے پورٹرولز لگا کے اس کو بیچ بیچ میں سڑک کو توڑ کے اس کو بھی صفائی کری جائے تو انشاءاللہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے اور ہم یہ ایک کنٹینیو ڈسٹرک سینٹر ڈسٹرک ساؤت ڈسٹرک بیسٹ کا ہم ایک ہی دو دن چھوڑ کے ہم پورا کمپریانسیف کریں گے بلدیہ اوزبہ کراچی کے میسپل کمیشنر مطانت علی خان اپنے تمام افسران کے ہمرا آج ایلیہ نی کراچی کو بارشوں سے پہلے سالتوں کی پرامی کے لیے عملی طور پر مصروف دیکھے جا سکتے ہیں کیمرمن سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی اور یہاں وقت ہوا ہے گریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے بلدیہاتی نیوز میں ایک بار پھر خوش آمدی میسپل کمیشنر مطانت علی خان کے دورے میں بلدیہ اوزبہ کراچی کے افسران مسکراہٹے بکھیرتے رہے تفصیلات بتا رہی ہیں عزیز عارف اپنے اس ریپورٹ میں میسپل کمیشنر مطانت علی خان اپنے افسران کے ہمرا زلہ شرقی میں برساتین آلو کی صفائی سترائی کا جہاں پانچ گھنٹے طویل معاینہ کرتے ہیں وہی ٹھنڈی بس میں افسران مشروبات کے ساتھ ساتھ وہی معصوم بچوں کی پسندیدہ بلے بلے سے لسپ اندوس ہوتے ہوئے دکھائی دیئے جبکہ یہ دیکھئے یہ میسپل کمیشنر نمان ارشد ہیں جو کہ جان پر کھیل کر عوامی خدمت کے کام میں مصروف ہیں یہی نئی عوامی خدمت کے کام میں یقیناً بلدیاتی افسران سنجیدہ بھی ہیں اور میں نہ مانوں چھوٹی بات ہے میں سب کو بتا دوں اٹھائیز روڈ ہیں ان کی جو رینیں ہیں ہماری تیرہ نالے بڑے جو بھی وہ ہمارے باقی دین سی دیں اب آپ اس کو مانو نہ مانو یہ یہ کرا لے یہی ویسے ہیں اگر آپ کہیں گے میں ایک گھنٹے نہ لے کیلئے یہ ایک پائنٹ ہوگا باقی جگہوں پہ تک نہیں اتر سکیں گے یہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ جبکہ یہ سفائی ہوئی ہے یہ سکتا کجرا صاف ہو سکتا جو ہمیں کرتے رہے ہیں ہو تو ہو گیا اب اس کے بعد جو پرمنٹ ڈالتے رہے تو اس کے کیا ہے اب پرمنٹ ڈالنے کے لئے اگر آپ کہیں گے تو یہ سائیڈ ہے کینٹر مینٹ ہوگی اور یہ سائیڈ ہے کیا بہت سکتا ہے تو اگر میں آپ کہتے ہیں تو میں اپنی سائیڈ کو جوپن میں کیا سائیڈ ہے یہاں آپ کینٹر مینٹ فرمائے رنگر میں نہیں ہم اپنا کام کرنا ہے آج بلدی عظمہ کراچی کے افسران یقیناً حلکی پھلکی مسکرات بکھیرتے ہوئے عوامی خدمت میں مصروف لیکھے جا سکتے ہیں اور یقیناً وہ اعلیانے کراچی سے محبت بھی کرتے ہیں کیمروین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی رکن سلمان موین آمی پیرزادہ نے کہا ہے کہ عوام کو ان کی دہلیس پر تمام بلدیات سہولیات کی فراہمی کے لئے کوشہ ہیں کورنگی زون یو سی ساتھ میں جاری نالہ سفائی کے کام کے معاینے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حق پرس قیادت عوام کو بلدیات سہولیات کی فراہمی ممکن بنانے کے لئے تمام تر وسائل بروے کار لارہی ہے موین آمی پیرزادہ نے کہا کہ حق پرس قیادت بلدیات سہولیات کی فراہمی کے لئے شب و روز کوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث پارشوں میں نالے اوورفلو ہو جاتے ہیں جس کے باعث سے نالوں کا گندہ پانی شاراہوں اور گلی محلوں میں داخل ہو جاتا ہے جس سے عوام الناس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے محکمہ جاتی افسران کو ہدایتی کہ بلدیہ شرکی کورنگی زون میں واقعی تمام نالوں کی صفائی کے لئے تمام دسیہ وسائل کو بروے کار لائے ایڈمنیسٹیٹر بلدیہ جنوبی محمد ریسی نے کہا ہے کہ شب بارات رحمتوں برکتوں عظمتوں اور بخششواری رات ہے اس رات ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے محکمہ جاتی افسران کے ہمارا شب بارات کے انتظامات کے جائزہ اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شب بارات پر امت مسلمہ اور پاکستان کے استحکام کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں اپنے عمال کا احتساب کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ جنوبی انتظامے کے جانب سے قبرستانوں میں جانے والے ظاہرین کے لئے خصوصی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں تاکہ مساجد میں جانے والے نمازیوں ظاہرین کو پریشانی کا سامنا نہ ہو محمد ریسی نے کہا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کیمپوں کا انتظام کیا گیا ہے جس میں میڈیکل کا عملہ تھنڈا پانی پھولوں کی پتیاں اور بلدیہ جنوبی کا عملہ ہما وقت موجود ہوگا اور حادثہ سے نمٹنے کے لئے پولیس کا عملہ اور ایمبولنس کی بھی سہولت موجود ہوگی ایڈمنیسٹر نے متعلق افسران و عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شب بارات کے موقع پر ڈی ایم سی ساؤت کی حدود میں موجود تمام مساجد امام بارگاہوں کے اعتراف اور تمام قبرستانوں کی جانب جانے والے راستوں پر صفائی سترائے روشنی پینے کے پانی کی فراہمی اور تجاوزات کے خاتمے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے ایڈمنیسٹر ڈسٹرک ایسٹر نئی ملحق آفندی نے کہا ہے کہ قبرستانوں میں زائرین کی سہولیات اور رہنمائی کے لئے کیمپس لگا دیے گئے ہیں منوبوط عیسانگری قبرستان کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ شبی بارات بابر قطرات ہے جس میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر زیارت کے لئے آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ زون کے تمام قبرستانوں میں کیمپس لگا دیے گئے ہیں جہاں پر پانی کی انتظام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی اس کے علاوہ صفائی سترائی روشنی مساجد اور امام بارگاہوں کے راستوں پر چونے کا چھرکاؤ جراسیم کو شدویات کا اسپری جھاڑیوں کی کٹائی اور دیگر انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں ایڈمنیسٹیٹر بلدیہ ملی ڈاکٹر مقتار علی پلیجو نے کہا ہے کہ شبی بارات کے موقع پر عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقین بنانا ہماری اولین ترجی اور باعث سعادت ہے بلدیہ ملی کی جانت سے قبرستانوں میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شبی بارات میں بلدیہ ملی کے تمام قبرستانوں میں روشنی، صفائی ستھرائی اور زائرین کی سہولیات کیلئے استقبالی اکیمپس لگائے گئے ہیں جہاں زائرین کو پینے کے پانی اور طبیعی امداد اور دیگر بلدیہ سہولیات فراہم کی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ اکیمپ میں پینے کے پانی اور زائرین کی رہنمائی کے لئے عملہ موجود ہونا چاہیے تاکہ زائرین کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو اس موقع پر موجود تاہی شیخ نے ایڈمنیسٹیٹر کو بیفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قبرستان میں جینریٹر کا انتظام کیا گیا ہے اگر لائٹ جاتی ہے تو فوری طور پر جینریٹر سے لائٹ آن ہو جائے گی ڈپٹی کمیشنر زلاوستی ڈاکٹر سیفر رحمان نے کہا ہے کہ زلاوستی میں ٹاؤنڈ ہیلت افسران سمیت دیگر محتموں کی شبرو زمینت کی وجہ سے نتائج میں بہتری آ رہی ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس زلاوستی میں سولہ جولائے سے اٹھارہ جولائے تک راجعاری رہنے والی پولیو مہم کے حوالے سے منقضہ اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیو مہم میں حصہ لینے والے تمام عملے کو اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے رہنا جائے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سنگ کی کوشش ہے کہ صوبے کو مکمل طور پر پولیو کے مرز سے پاک کر دیا جائے جس کے لئے نتائج میں بہتری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ زلاوستی کی بیالیس یونین کانسلز میں تقریبا تین لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے پورے سلے میں پانچ ٹاؤنٹ ہیلت آفیسرز بیالیس یونین کانسلز میڈیکل آفیسرز ایک سو گیارہ ایریا انچارجز اور تین سو پچاس بولیو ٹیم میں مصروفی عمل ہوں گی کراچی وارٹرین سری بریج بورڈ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی سے دخواست کی ہے کہ بارش کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے اضافی مشنری فراہم کی جائے ایمڈی کراچی وارٹر بورڈ مزید نے ایک مکتوب کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی سے دخواست کی ہے کہ مونسون کے دوران ادارے کی جانب سے کیے گا اقدامات کو مزید بہتر بنانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے اضافی مشنری فراہم کی جائے تاکہ شہریوں کو بارشوں کے دوران بہتر سے بہتر فراہمیوں نکاس کے آپ کی سہولت فراہم کی جا سکے اور شہریوں کو کسی قسم کی تکویف و عذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے وارٹر بورڈ کے جانب سے طلب کی گئے مشنری اور سازو سامان میں چھ انچ کتر سے لے کر بارہ انچ کتر تک کے بارہ ڈی وارٹر مشین بما سازو سامان اور دس جینریٹر جن کو ضرورت کے مطابق گاڑیوں پر نسک کیا جا سکے شامل ہیں مشینوں کی مدد سے نکاسی آپ کے نظام کو روا رکھنے میں مدد ملے گی بلدیاتی نیوز میں اب تک کیلیتنا ہی مسید قبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز یہاں وزیٹ کیجئے ہماری ویاب سائد